اسلام علیکم and welcome to my youtube channel learning skills آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد علی آپ کی حدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے یہ ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان رینجرز کی جو جاب سائی ہیں لیٹس جاب س کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اون لائن جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ ابھی جو پاکستان رینجرز میں اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو وہ اون لائن اپلائی کرے گا اور اس کے بعد وہ برتی سینٹر میں جائے گا اس کو جب کال آئے گی تو وہ وہاں پہ جا کے اپنا ٹیسٹ دے گا تو یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو ہے اس طرح کا شیڈیول کیا گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ برتی آفیس میں جا کے اپنی ریجسٹریشن بننا کرا لیتا ہے اس کے بعد وہاں سے ہی آپ کا میڈیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس میں بہت ہی مختلف ہے اس میں سب سے پہلے آپ اپنے اپنا جو ہے نا اون لائن اپنے اولائی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ برتی آفیس میں آپ کو کال آئے گی وہاں پہ جا کے آپ نے مزید میڈیکل یا فیزیکل وہاں پہ بھی ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان رینجرز کی جو جابس ہیں یہ کون کونسی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پنجاب رینجرز پنجاب غازی روڈ لہور میں بتا ہوں اور یہ سب انسپیکٹر نائک سپائی جنرل ڈیوٹی صاحب کا فوجی کی برتی کے لیے درجہ زیل محدود اسامیہ حالی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب انسپیکٹر اور جنرل ڈیوٹی اس کا جو بیسک سکیل ہے وہ بارہ ہے بچمول اس کو جو راشن الانس اور یہ ہے یہ دیے جائے گا اس کے بعد نائک جنرل ڈیوٹی اس کا جو بیسک سکیل ہے وہ ساتھ ہے اس کو بھی اسی طرح کے مروعات دیے جائیں گے وفاقی حکومت کی جنرل سے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے سپائی جنرل ڈیوٹی اس کا جو بیسک سکیل ہے وہ ہے پانچ اس کے بعد میں آپ کو کوٹا بتاتا ہوں سب سے پہلے جو کوٹا ہے صبح یعنی آج صبح کے لیے مختلف کوٹا رکھا گیا ہے سب سے پہلے جو میرٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ شریعہ پانچ فیصد اس کا میرٹ ہے پچاس فیصد جو ہے وہ کوٹا بشمول پنجاب بشمول فیڈرل ایریا اسلامباد پنجاب اور اسلامباد ان دونوں کے لیے پچاس فیصد کوٹا رکھا گیا ہے سندھ شریعہ کے لیے ساتھ شریعہ چھ فیصد کوٹا رکھا گیا ہے اس کے بعد سندھ دیاتی آبادی کے لیے جو ہے وہ یارہ شریعہ چار فیصد کوٹا رکھا گیا ہے اس کے بعد حیبر پکتون ہوا کے لیے یارہ شہر یا پانچ فیصد بلوچستان اور اس کے بعد مختلف حیبر پکتون ہوا کے شامل ہونے والے عزلہ ہیں جن میں فاتہ بھی ہیں ان کے لیے تین فیصد رکھا گیا ہے بلوچستان کے لیے چھ فیصد رکھا گیا ہے گلگل بلوچستان کے لیے ایک فیصد کوٹا رکھا گیا ہے اور ازاد کشمیر کے لیے دو فیصد کوٹا رکھا گیا ہے یہ تھا جو کوٹا مقتصد کیا گیا ہے اتماع اضلاع کے لیے پاکسان رنجز پنجاب میں برتی کا جو میار ہے وہ دجزہل ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تعلیمی میار ہے وہ سب انسپیکٹر کے لیے کتنا ہونا چاہیے اس میں کم از کم ایف اے یا ایف اے سی لازمی ہونی چاہیے اگر وہ سب انسپیکٹر میں اپلائی کرتا ہے اگر اس سے زیادہ تعلیم ہے تو وہ ان کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے بعد نائک جنرل ڈیوٹی اس کا جو کم از کم تعلیمی میار ہے وہ میٹرک ہونا چاہیے اگر میٹرک سے زیادہ ہے یعنی ایف اے یا ایف اے سی ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد سپائی جنرل ڈیوٹی کے لیے میڈل ہونا لازمی ہے تو اگر میڈل سے زیادہ ہے تو اس کو بھی ترجیح دی جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عمر ہے وہ کتنی ہونی چاہیے کم از کم جو عمر ہے وہ ٹارہ سال سے تیس سال کے لگ بک ہونی چاہیے یعنی ٹارہ سال سے نہ ہی کم اور تیس سال سے نہ ہی زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں آپ کو جو تعلیمی میار جو عمر بریس صاحب کا فوجی صاحب کا بھی فوجی جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی جو عمر ہونی چاہیے وہ پینتیس سال میں آپ کو بتاتا ہوں سپائی کے لیے نائک جو نائک کے لیے چالیس سال اور اس کے بعد سب انسپیکٹر کے لیے پائنٹالیس سال ہونی چاہیے ہو اس کے بعد جو تعلیمی میار ہے وہ جیسے کہ اوپر تعلیمی میار کیا گیا ہے اور نیچے بھی اس کا تعلیمی میار وہی ہوگا اس کے بعد میں آپ کو جو قد ہے جسمانی میار برائے سیول اموی دوار سب سے پہلے میں آپ کو قد بتاتا ہوں جو کہ ہے کم از کام پانچ فوٹ چھے انچ قد ہونا لازمی ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو ان کو ترجیح دی جائے گی فائنل س سلیکچن میں ہے صبح چھاتی جو ہے وہ تیتیس انچ بھیما ڈیڑھ انچ پھلا ہونا چاہیے یعنی تیتیس انچ آپ کی چھاتی لازمی ہونے چاہیے اور اس کے بعد دیڑھ انچ اس کا جو ہے چھاتی کا پھلا ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزن وزن جو ہے وہ کم از کم ایک سو اکیس پانڈ ہونا چاہیے تب ہی قانون کے مطابق زیادہ وزن اگر ہوگا تو اس کو وہ ناقابل قبول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آہ شریعت آپ کو پتا ہے پاکستانی ہونے چ یہ اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خوشمند ازراد درجہ زیل بلا میار پر پورے اترتے ہوئے ویب سائٹ www.paksanrengerspunjab.com پہ جا کے مرخواہ انیس نومبر دو سن دار بیس تک اون لائن اپلائی کریں کورڈ ڈائنڈین کے وجہ سے بڑتی ریجسٹریشن کا عمل اون لائن طریقہ کار پر ہوگا ایسے مہدوار جنہوں نے اپنی ریجسٹریشن آگست ستمبر دو سن در بیس میں مزد جیدیل اسلامی کے لیے کروائی تھی اس سے وزارش ہے کہ وہ اپنی ریجسٹریشن دوبارہ نہ کروائیں کیونکہ ان کے ریجسٹریشن ادارے کے پاس موجود ہے تو یہ ہے کہ آپ اون لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو اون لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ان کی افیشل ویب سائٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے www.paksanrengerspunjab.com اس پہ آپ نے جانا ہے آپ اون لائن اپلائی بھی لکھ سکتے ہیں یا صرف آپ www.paksanrengerspunjab.com آپ اس پہ یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں کرتا ہوں www.com کیونکہ ان کی افیشل ویب سائٹ آ جائے گی یہاں پہ نیو پیج لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے نیو پیج پہ پر پاکستان رینجرز کے پیج پر چلے جائیں گے یہاں پہ میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اس کو یہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی ریجلیشن کم کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ویلکم ٹو پاکستان رینجرز پنجاب آہ ٹو فیل دی فارم آف دی رول میڈا ان پاکستان رینجرز پنجاب کلک آن ڈی بٹن بیلو پاکستان رینجر پنجاب برتی فارم پور کرنے کے لیے نیچے دیئے گے بٹن پر کلک کریں یہاں پہ ایڈ انسٹریکشن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو وہ انسٹریکشن جو ایڈ بتایا شکل ایڈ اگر آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے نا ٹو ویو ایڈ پلیز کلک تو یہ سارا کچھ میں نے آپ کو آر ای ڈی بتا دی ہے تو جس میں یہاں پہ فارم پہ کلک کروں گا کیونکہ میں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو میں یہاں پہ فارم پہ کلک کر چکا ہوں تو نیچ جو پیج اوپن ہوگا یہ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ برتی برائے عوضہ اپلیکیشن فار پوسٹ آپ نے کون سی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ میں جو پوسٹ ہے اس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں وہ ہے سب انسپیکٹر کی پوسٹ یہ پوسٹ یعنی ایس آئی کی پوسٹ اس کے بعد یہاں پہ اینی فار یور کیا آپ سب کف ہو جی ہیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں نو اور یس اردو اور انگلش دونوں میں انہوں نے دے دیا ہے بہت ہی زبطہ سے انہوں نے پیٹرن بنایا یہ آپ کے لیے بہت ہی سان کن ہے یہاں پہ آپ ڈپارٹمنٹ یعنی محکمہ آپ لکھ سکتے ہیں کون سے محکمہ سے ہیں فار آرمی نیوی آر ایئر فورس آپ نے یہاں پہ اگر میک میں سے ہے تو آپ نے میک محکمہ سلیکٹ کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے نئی سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا جسٹ آپ نے نو لکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کف ہو جی نہیں ہے تو جسٹ آپ نے یہاں پہ آپ کا فرسٹ نیم آپ نے دے دینا ہے ٹھیک ہے نا فول نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ میں فول نیم لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں اپنے والد کا نام لکھ دیتا ہوں جسٹ میں پریویسی کے طور پر یہ سارا کچھ میں لکھ دیتا ہوں اور بعد میں یہاں پہ میں کروں گا سمیٹ ٹھیک ہے نا یہ سارا کچھ آپ نے بھی دیکھ لینا ہے بہت عسان ہے تو جسٹ میں پریویسی کے طور پر یہاں پہ سارا کچھ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں تھوڑی سی بریک کے بعد بریک کے بھی نہیں بس تھوڑا سا اس کو میں پوز کرتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا نام فائدر کا نام اس کے بعد آپ نے اپنا چنگ کی کارڈ نمبر لکھنا ہے تاریخ کے پدائش آپ نے اپنی دے دینی ہے مذہب آپ نے دے دینی ہے تعلیم اور اس کے بعد ہنر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ نے دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے قد اپنا آن لائن کر دینی ہے اور اس کے بعد صبح اور اس کے بعد ڈومیسائل آہ کون سے زلے سے ہیں آپ اس کے بعد مستقل ریاشی پتہ آپ نے یہاں پہ اور آرزی پتہ یہ دونوں آپ اگر آہ ریاشی مستقل ریاشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے کہاں رہتے تھے اور آرزی ریاشی پتہ یعنی آپ اب کہاں رہ رہے اس کے بعد آپ نے ٹیل فون نمبر وہ دے دینا ہے جو کہ اون ہو اور آپ کو اس پہ کال بھی آ سکے تو یہ آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد رشتہ داروں کا آہ ریلیشن آپ نے بتا دینا یہاں پہ رشتہ دار اگر ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ رینجرز میں اگر ہے تو وہ آپ نے لکھ دینا اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے حالی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جسٹ ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے جسٹ میں اس کو پوز کرتا ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے ملتا ہوں اس کے بعد یہ سارا کوئی لکھنے کے بعد جسٹ میں یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کر دوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ دیکھیں میری رو لمر سلپ بن چکی ہے یہ ریجسٹریشن آئیز کمپلیٹ نوٹ ٹرینٹ آف دی دس آہ ریجسٹریشن فارم ریجسٹریشن نمبر جو ہے میرا وہ ہے سترہ آزار دو سو نیڈین میں نیم جو ہے محمد علی آئی ڈی کارڈ نمبر یہ اڈو مصال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں اس کو پرنٹ کر دیتا ہوں یہاں سے آہ یہ میں پرنٹ کر دی ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہ میرے پاس آ چکا ہے میں نے اس کو سیو بھی کر لیا ہے تو آپ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ریجسٹریشن فارم یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کی طرف سے دیا گیا ہے بہت ہی سان وہ سمپل سٹیپ ہے آپ نے فالو کرنا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں لکھ کے آپ نے جیسٹ ریجسٹریشن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ فارم فل ہونے کے بعد آپ کو بعد میں وہ میسیج کریں گے یا کال کریں گے کہ آپ برتی آفیس میں آئیں اپنا میڈیکل کروائیں یا آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ کی سلیکشن ہوگی تو بہت ہی سان و سمپل طریقہ ہے آپ کو بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہت ہی بہترین آپ کو آپ کو موقع ہے کہ آپ پاکستان آہ رینجرز جوئن کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو اچھی لگے ہوگی اس کے بعد میں آپ کو مزید جو لیٹسٹ جوپ آئی ہیں یعنی اٹامیک اینرجی کی بھی جوپ آئی یہ اس کے میں آپ کو ابھی لیٹسٹ آہ ملمات دوں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل آہ جو انا وہ سرچ اوٹ کرتے رہیں گے اور فالو بھی کرتے رہیں گے اور سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کا بٹن آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تینکیو سو مچ فر واشنگ میری یوٹیوب چینل لرننگ سکلز